اسلام علیکم ہم ایف ایس ای کی بائیولوجی ڈسکس کر رہے ہیں اور جو چپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہومیو سٹیسس چپٹر نمبر ففٹین ہے جو پہلے لیکچر تھا اس میں اس چپٹر کا انٹرڈکشن ہوا تھا کہ ہومیو سٹیسس کیا ہوتا ہے آپ کی بک کے پیج نمبر ون کے فرس ٹو پیراغرافز ڈسکس کر لیے تھے آج تھرڈ پیراغرافز سے ڈسکس کرنا ہے ہم نے انٹرنل انوارمنٹ کی بات کی تھی پہلے لیکچر میں اور جو انٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے انٹرسیلور انوارمنٹ انٹرسیلور انوارمنٹ آپ کہتے ہیں within the cell جو انوارمنٹ ہوتا ہے اسے آپ انٹرسیلور انوارمنٹ کا نام دیتے ہیں اور انٹرسیلور انوارمنٹ انٹرسیلور انوارمنٹ آپ کہتے ہیں انوارمنٹ between the cells اسے آپ ایکسٹرسیلور انوارمنٹ کا بھی نام دیتے ہیں یہ جو فلکچویشنز آتی ہیں یہ سیل لیول پہ بھی آتی ہیں یعنی انٹر سیلولر اور ایکسٹر سیلولر انوائرمنٹ میں بھی ویرییشنز آتی ہیں اور یہاں پہ بھی جو کنٹرول سسٹمز ہیں وہ اس چیز کو منٹین کرتے ہیں کنٹرول سسٹمز کیا ہوتے ہیں یہ ہم نیکسٹ اسی لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے کہ کنٹرول سسٹمز کیا ہیں ہومیور سٹیسز کے بیٹا جب آپ بات کرتے ہیں ہومیور سٹیسز کو ہم بار بار کہتے ہیں مینٹیننس آف انٹرنل انوائرمنٹ جب ہم مینٹیننس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ فکسٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کی بوڈی کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں نیرو رینج میں چینجز آتی ہیں اور یہ جو چینجز ہوتی ہیں یہ آپ کی بوڈی کی نورمل فنکشننگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہومیو سیسیسیس دوزنٹ مینٹو کیپ فکسٹ انٹرنل انوائرمنٹ جیسے کہ آپ کے پاس ایک ایک اگزیمپل ہے بوڈی رسپونس ٹو وارٹر اویلیبیلیٹی آپ کی جو بوڈی ہے وہ بوڈی جو ہے وہ وارٹر اویلیبیلیٹی کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی فرفورمس دیتی ہے جیسے اگر ڈرائی کنڈیشنز ہیں آپ کی بوڈی او ترام فنکشنز فرفورم کرے گی اگر ڈرائی کنڈیشنز ہیں تو آپ کی بوڈی زیادہ زیادہ پانے کو کنزرب کرنے کی کوشش کرے گی اور اسی طرح اگر ابنڈنٹ سپلائی اور وارٹر پریزنٹ ہے تو آپ کی بوڈی سے وارٹر الیمنیٹ ہوگا تاکہ بوڈی فلڈیڈ نہ ہو جائے یہ جو کام ہوتا ہے یہ آپ کے کنٹرول سسٹمز ہیں بوڈی میں جو کنٹرول سسٹمز آپ کی بوڈی کو ہومیو سٹیسز میں ہلپ کرتے ہیں ہومیو سٹیسز کنٹرول سسٹم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اب یہ کنٹرول سسٹم کیا ہیں کنٹرول سسٹم اب کہتے ہیں اسے ہیں یعنی یہ ایسے کمپوڈنٹس ہیں جو کسی جاندار کی بوڈی میں اس کے فیزیکل اور کیمکل پیرامیٹر کو کنٹرول سسٹم ہیں ان کے کچھ کمپوڈنٹس ہیں ریسیپٹر آپ کہتے ہیں کہ دیٹیکٹسٹیمولائی اور سینٹ میسجز کی برین پھر کنٹرول سسٹم کنٹرول سسٹم جدر آپ کا جو ریسیپٹر سے آیا ہوا میسج ہے اس کو رسیب کیا جاتے ہیں اس کو انیلائز کیا جاتے ہیں لیکن برین برین آپ کا کنٹرول سنٹر ہے ایفیکٹر وہ ارگن جدر کوئی رسپونس شو ہو مثل آپ کے�ن آپ کے فیکٹر ہیں تو living control systems کے یہ components ہیں اگر living control system کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ anything that must be maintained in the body within a normal range must have control system کوئی بھی چیز اس کو آپ نے maintain کرنا ہے بڑی میں اس کے maintenance کے لئے کوئی نہ کوئی control system ہوتا ہے بچوں جب control system کے بات کرتے ہیں دیکھیں control system آپ کی بڑی میں different control systems present ہے آپ کا brain آپ کا nervous system بھی آپ کا control system ہے آپ کا جو endocrine system ہے وہ بھی آپ کا control system ہے آپ کا reproductive system بھی آپ کا control system ہے لیکن صرف یہی control systems نہیں ہیں بلکہ آپ کی بڑی میں کچھ جو proteins present ہیں جیسے cell cycle کے دوران CD case proteins ہوتی ہیں cyclins ہوتی ہیں kinases proteins ہوتی ہیں یہ proteins بھی cell cycle کی control systems ہوتی ہیں یعنی different processes کے control system different ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی protein بھی ہو سکتی ہے کوئی mechanism بھی ہو سکتا ہے کوئی organ بھی ہو سکتا ہے control system vary کرتے ہیں depend کرتے ہیں کہ کس چیز کو control کر رہے ہیں nervous system is made up of brain spinal cord and nerve one of the most important system in our body the nervous system is also control system of our body یہ ایک physical temperature control system کی اگزیمپل ہے refrigerators یا گیزرز وغیرہ میں thermo state لگا ہوتا ہے thermo state آپ کو heating یا cooling system کا کام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ کب آپ کو نہیں refrigerator کو یا گیزر کو کہ کب heat up ہونا ہے اور کب cool ہونا ہے یہ نیچے جو picture ہے یہ بھی thermo state کی ہے thermo state میں آپ کوئی بھی temperature جو ہے وہ set کر دیتے ہیں کوئی بھی اپنی مرضی سے for example میں نے thermo state میں temperature set کر دیا 40 degree centigrade کہ مجھے اتنا temperature چاہیے اگر temperature اس سے زیادہ ہوگا یعنی زیادہ ہونے لگے گا تو یہ کیا کرے گا thermo state system کو cool کر دے گا تاکہ temperature دوبارہ سے set point پہ آجائے یعنی اگر 40 سے وپ جائے گا تو یہ thermo state system کو cool کر دے گا تاکہ temperature 40 تک آجائے اور اسی طرح اگر temperature کم ہو رہا ہے تب پھر یہ system کیا کرے گا heat up ہو رہا ہے گا تاکہ temperature 40 تک آجائے کیونکہ 40 آپ کا set point ہے تو یہ temperature control system جو physical control system ہے یہ اس کی example ہے اسی طرح آپ کی body میں بھی control systems پائے جاتے ہیں اب دیکھیں ایک example ہے blood pressure کی blood pressure جو ہے یہ example ہے آپ کے پاس کسی بھی stimulus کی وجہ سے وہ stimulus hypertension ہو سکتی ہے کوئی بھی stimulus ہے اس کی وجہ سے آپ کے blood کا جو pressure ہے وہ for example increase ہو گیا ہے جب blood کا pressure increase ہوتا ہے تو blood vessels میں کچھ receptors present ہیں انہیں receptors کو نام دیتے ہیں baroreceptors بچوہ آپ کی body میں بے شمار receptors ہیں different types کے stimuli کو receive کرنے کے لئے different types کے receptors ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ pressure کی بات کر رہے ہیں تو pressure جو stimulus ہے pressure ایک stimulus ہے اس کو detect کرنے کے لئے جو آپ کے body میں receptors ہوں گے وہ baroreceptors ہوتے ہیں baroreceptors ہوتے ہیں baroreceptors آپ pressure کے لئے use کرتے ہیں تو جو baroreceptors ہیں وہ detect کریں گے کہ blood pressure increase ہو رہا ہے اور receptor کا کیا کام ہے انہوں نے message بیجنا ہے brain تک انہوں نے message بیجنا ہے brain تک brain کیا کرے گا brain اس message کو آپ nerve impulse کے ذریعے آپ کے heart اور blood vessels تک پہنچائے گا آپ کی heart اور جو blood vessels ہیں وہ آپ کی effectors ہیں effectors ایسے organs جنہوں نے response شو کرنا ہے تو آپ کا heart کیا کہتا ہے heart rate کو control کیا جاتا ہے تاکہ blood pressure normal ہو جائے ہوا کیا ہے جو stimulus ملا تھا stimulus کیا ملا تھا کہ blood pressure increase ہوا ہے اور اس سارے mechanism کے نتیجے میں کیا ہوا اس stimulus کا original stimulus کا reverse ہو گیا ہے یعنی اگر blood pressure increase ہوگا تو اس اس mechanism کے بعد blood pressure decrease کی طرف آ جائے گا یعنی normal کی طرف آنا شروع ہو جائے گا یہ جو mechanism ہے اس کو آپ negative feedback بھی کہتے ہیں اپنے negative feedback کو سمجھنے سے پہلے تو آپ کو feedback کا پتا ہونا چاہیے کہ feedback کسے کہتے ہیں feedback mechanism a mechanism in which the products of mechanism act as regulator of that process is called feedback mechanism یعنی simple words میں آپ یہ کہہ لیں اگر products اپنی ہی production کو control کریں تو اسے آپ feedback mechanism کہتے ہیں یا آپ آپ کے پاس یہ جو control system ہے یہ جس mechanism کے طرح ہوتا ہے آپ اس mechanism کو بھی feedback mechanism کہتے ہیں feedback mechanism دو طرح کا ہوتا ہے negative feedback mechanism ایسا mechanism جس میں product اپنی ہی production میں کمی کا باعث بنیں یا جو original stimulus ملا ہے اس کو reverse کر دیا جائے تو یہ آپ کے پاس negative feedback ہے positive feedback اگر product اپنی production کو increase کر دے the interaction that increase the response of system in which it is incorporated جیسے کہ negative feedback کی آپ کے پاس example ہے blood glucose level for example stimulus ملا ہے کہ blood میں glucose کا level rise ہو گیا ہے یعنی blood میں glucose زیادہ ہو گئی ہے hyperglycemia کی condition ہے hyperglycemia آپ کہتے ہیں glucose کا زیادہ ہونا تو آپ کے pancreas کو message جائے گا کل کے lecture میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی body میں بہت سے organs ہیں جو آپ کی body کو homeostasis میں help down کرنے ہیں تو کل میں نے بتایا تھا pancreas body میں glucose level کو control کرتا ہے تو جب blood میں glucose level rise ہوگا pancreas تک message جائے گا pancreas میں cells ہوتے ہیں like beta cells جو insulin کی production کو control کرتے ہیں alpha cells جو glukagone کو control کرتے ہیں اور f cells ہوتے ہیں اچھا جب blood میں glucose کا level بڑھتا ہے تو beta cells کیا کرتے ہیں وہ insulin پیدا کرتے ہیں یہ insulin آپ کے liver میں liver کو stimulate کرتی ہے liver کو یہ message دیتی ہے کہ blood میں بہت زیادہ glucose ہو گیا ہے extra glucose ہے hyperglycemia ہے blood میں سے glucose کو glycogen کی form میں store کر لیں glycogen glucose کی جو store form ہے اس کو glycogen کا نام دیتے ہیں تو جتنا بھی extra glucose ہوتے ہیں liver اس glucose کو glycogen کی form میں store کر لیتے ہیں جب blood میں سے glucose glycogen کی form میں store ہو جائے گا تو automatically آپ کے blood میں glucose level decline کی طرف جائے گا یعنی کم ہو جائے گا اب ہوا کیا ہے original stimulus کیا تھا blood glucose level rise کر رہا تھا اور اس پورے mechanism کے نتیجے میں کیا ہوئے blood glucose level decline کی طرف آ جائے گا یعنی کم ہو جائے گا یعنی original جو stimulus تھا اس کا reverse ہو گیا اس type کا جو mechanism ہے یہ ہوتا ہے negative feedback mechanism similarly اگر آپ کے blood میں glucose level fall کر گیا یعنی کم ہو گیا ہے hypoglycemia ہے پھر آپ کے pancreas تک پیسے جائے گا آپ کا pancreas کے جو alpha cells ہیں وہ glucagon خارج کریں گے glucagon جا کے liver کو stimulate کرے گا کہ blood میں glucose کی ضرورت ہے تو آپ جو glycogen کی form میں store glucose ہے اس کو break down کروائیں تاکہ blood میں glucose کی جو concentration ہے وہ normal ہو جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے glycogen release ہوتا ہے glycogen glucose میں convert ہوتا ہے اور blood میں glucose level دوبارہ سے increase ہونا شروع ہو جاتا ہے تو stimulus کیا تھا پہلے blood glucose fall کر رہا تھا اس mechanism کے نتیجے میں کیا ہوگا blood glucose level rise کر جائے گا یہ بھی آپ کے پاس ایک قسم کا negative feedback mechanism ہے ٹھیک ہے homeostasis ضروری کیوں ہیں دیکھیں اگر homeostasis نہیں ہوگی تو آپ کی جو body ہے وہ properly function perform نہیں کر پائے گی تو آپ کی body کے لیے ایک necessity ہے homeostasis چاہے وہ excretion ہو چاہے وہ thermoregulation ہو چاہے وہ osmoregulation ہو ہمیں homeostasis کے ضرورت پڑھتی ہیں لیکچر کو end کرتے ہیں اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے questions کر سکتے ہیں مجھے ورس ایپ کریں آپ کی جو assignment ہے آج کے assignment ہے کہ جتنی بھی definitions آپ لوگوں نے اس لیکچر میں سکھی ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے ریزسٹر پر نوٹ کرنی ہے اور مجھے ورس ایپ کرنی ہے یہ آپ کی assignment ہے یہ لازمی کرنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے جی اور اگر کوئی question ہے وہ بھی میرے سکھ discuss کر لیں